Youth is the gift of nature but age is a work of art گیان نالج یا علم اگر فری میں ملنا ہو تو انکار نہیں کرنا چاہیے اور شرم بھی نہیں کرنا چاہیے کسی بھی عمر میں سیکھی جا سکتی ہے چلیے فری کا ہی یہ پاٹ ہے یہ بھی فری میں ہی سیکھا جا سکتا ہے اس کے لئے کوئی خرچ نہیں آئے گا اور آپ کی اسٹیٹی ٹیبل کو سجائے گا السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل شب نور علی آج میں نے پھر سے سپرائٹ کی ایک بوٹل پر ورک کیا ہے پتہ ہے میں اس کو کٹنگ کر رہی تھی پھر مجھے خیال آیا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں بنا تو رہے ہیں تو میں نے اس کا پلکل اپوزٹ کیا ہے دیکھیں بوٹم پارٹ کو میں نے اس کے تلی کے لئے یوز کیا تھا اور اس کا پاٹ بنائے تھا آج میں الٹا کروں گی اور تھوڑا سا بڑا بناوں گی یہ دیکھیں میں نے اپر پارٹ ٹیچے کر دیا اور یہاں سے میں کچھ کٹس لگاؤں گی اور ڈیزائن بناوں گی بس کیپ کی جگہ پر میں نے چاکو سے گرم کر کے ایک گول گول کٹ کیا اور اس کے اندر دیکھیں فکس کر کے کیپ کو لگا دیا بس یہ ایک خوبصورت سا پلانٹر ایری ہو گیا اس کو آپ اپنے سٹڈی ٹیبل پر یوز کر سکتے ہیں میں نے بھی سٹڈی ٹیبل کے لئے ہی بنا رہے ہوں اچھا اس اور زیادہ سا اچھا بنانے کے لئے تھوڑی سی ہمیں اس پر کٹنگ کرنی ہوگی تیار تو ہو گیا پینٹنگ کرنی ضرورت نہیں تو گرین گرین ویسے بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں کیوٹ سا وہ کتنا سائٹ میں میں نے اس پر ریو لگایا ہے بڑا کیوٹ لگتا ہے اس پر ہم کرس لگا لیتے ہیں سیزر کی ہیلپ سے آپ چاہے تو مارک کر کے لگا لیجئے میں تو ایسے ہی لگا لیتے ہوں یہ دیکھیں سیزر لیا اور گیپ کا اندازہ کرتی ہوئے اتنا اتنا کٹ کر لیا پوٹ کے حساب سے آپ کو تھوڑا سا اسپیس چھوڑنا ہوگا اور باقی کی سٹرپس 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 کٹ کر لیتے ہیں کتنا ایزی ہے نا یہ اور مزہ بھی بہت آتا ہے یہ سب کرنے میں تھوڑا بہت ڈی آئی وائی کرتے رہنا چاہیے اپنا بنائے ہوئے اگر کچھ رکھا ہوگا تو پڑھنے میں مزہ آئے گا کیا ہے میں بھی کچھ کر سکتے ہوں تو آگی کا کیا کام ہے ان سٹرپس کو ہمیں آپ مولنا ہوگا اور اس کی help کے لیے آپ دو طریقے سے اس کو مول سکتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے پہلا طریقہ آپ مولتے جائے اور ایک الیکٹرک ٹیپ لے لیجئے بلیک کلر کا ہوتا ہے نا یہ تو اس سے آپ کو پینٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی گرین پر بلیک اچھا بھی لگے گا تھوڑا سا اس پر پیٹرن ہو جائے گا اور آپ کا کام آسان ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ یہ بہت مضبوط تو ہوتا نہیں ہے کچھ ٹائم بعد یہ وارٹرنگ کریں گے یا کچھ ہوگا تو اس کا جو گلو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ ہٹ بھی سکتا ہے لیکن ابھی آپ کو ایزلی اس کو فول کرنے کے لیے اس کی help سے چپکا دیجئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک دوسرے کے اوپر overlap کر کے آپ چپکا سکتے ہیں اور نہیں تو تھوڑے تھوڑے کٹس لگا لیجئے جہاں سے فول کر کے آپ کو لگانا ہے ان سٹریپس کو فکس وہاں پر کرس لگا دیجئے میں نے بھی کرس لگایا ہیں اچھا پورا مت کٹ کر دیجئے گا یہ نکل کر الگ ہو جائے گا میں نے کیا کیا ہے کہ تھوڑا سا کٹ لگایا چار پانچ سٹریپس کو لیا اور اندر اس کے فکس گیا اندر کی طرف مول دیا اور پھر ٹیپ چپکا دیا پھر دوسری جگہ کٹ جڑا سا حصہ چھوڑ کر میں نے لگایا اور پھر اس میں سٹریپس کو موڑا اور ٹیپ لگا دیا بعد میں ایک پورا ٹیپ اوپر سے کور کر دیا دوسرا ٹیپ خوبصورتی کے لیے لگا دیا اور یہ دیکھئے آپ کتنا پیارا لگ رہے ہیں چلیے آگی کا کام اس کو ڈیکور کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں آئیے چلتے ہیں مجھے بچپن سے سٹری کرنے کا بہت شوق تھا میرے انکل ہمیشہ کبھی کومکس لاتے تھے کبھی نوول لاتے تھے اور نولیج سے بھر پور بکس لے کر آتے تھے میرے لئے تو میں نے ان کو بہت پڑھا آج تک مجھے پڑھنے کا شوق ہے تلاوت بھی میں کرتی ہوں مجھے قرآن پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے فرن اور پرپل ہارٹ کو میں نے اس کے اندر رکھا ہے وہ تو کٹنگ سے گروہ نہیں ہوتا لیکن ڈیکور کی کام آتا کافی دن سکھے گا نہیں آپ پانی میں ڈال کر اس کو رکھ سکتے ہیں اور مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں یہ بہت کم پانی میں سروائب کرتے ہیں پلانٹس اور میں نے اپنی بیٹی کی اسٹڈی ٹیبل پر اس کو رکھ دیا پیارا لگ رہا ہے نا پڑھائی کرتے میں بوریت ہو تو اس کی طرف دیکھ لیں بوریت نہیں ہوگی اور پڑھتے پڑھتے آنکھیں دھگ گئی ہو تو گرین ری کی طرف دیکھ لیں آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے اور تھوڑے دن کے لیے اس کو باہر لے کر جائیں تھوڑے دن بعد اس پہ وارٹرنگ کریں مٹی جب سوک جائے تو واپس اسٹڈی ٹیبل پر رکھ دیں اس طریقے سے آپ کا پرپل ہارٹ اور ریو دونوں چلتے رہیں گے ویڈیو پر ایک لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ